بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آج میں نے بہت ہی مزے دار سی سمپل سی ریسپی بنائی ہے جو کہ ہے ڈابے کی چنے کی دال جو کہ بہت ہی سپائچر مزے کی بنی ہے تو چلیے شروع کر لیتے ہیں ریسپی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے دال لی ہے اس کو میں نے دس منٹ کے لیے بھگو دیا تھا اس کو میں نے کوکر میں ڈالا ہے دو کلاس پانیٹ شامل کی ہیں اور دال آدھا کلولی ہے تین پیاز ہیں اور ساتھ میں میں نے اس میں ڈالے ہیں چکن کے چنکس چکن کے چنکس جو ہیں اس کو میں نے میری نیٹ کیا تھا کڑائی گوشت میں تو اس کو ہم شامل کر کے دس منٹ کا ہم نے پریشر دے دیا تھا دال اچھے سے گل چکی تھی چکن بھی گل چکا تھا اس کا ہم نے اچھے سے پانی ڈرین کر لینا ہے جب پانی اس کا ڈرائی ہو جائے گا تو دین ہم اس کے اندر کوکنگ گوئل جو بھی آپ یوز کرتے ہیں ککنگ گوئل ڈال کر اس کو اچھے سے بھون لیں گے تو یہاں پر میں نے اس میں ککنگ گوئل ڈال دیا ہے ککنگ گوئل ڈال لیں گے ککنگ گوئل ڈال لیں گے جب اس کی پیاری سی خوشبو آنے لگیں گے تو اس میں سپائسز ڈال لیں گے نمک سرق میرچ حلدی چلی فلیکس اور کڑا کرم مسالہ ڈال کے اچھے سے اس کو بھون لیں گے دین ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے ادھرک لہسن اور سبز میرچ ان کا ہم پیسٹ بنا لیں گے اور اس کو ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے تو شامل کرنے کے بعد یہاں پر چار کٹ لگی ہوئی سبز میرچ شامل کریں گے اور اس کے بعد ہم نے ڈالے ہیں تین ادھر ٹوماتر ان کو چھلکا اتار گیا تھا مزدار سے جو ڈال ہے وہ ریڈی ہوگی ہے اور اس کے اوپر آئل جو ہے وہ آ چکا ہے تو ہم اس کو اب ہم سرونگ ڈش میں نکال لیں گے تو آسان سی اور مزدار سی جو ریسپی ہے وہ ہماری ریڈی ہو چکی ہے اس کے اندر یہاں پر میں نے ایک لیمن سکویز کیا ہے آپ جانے تو اس کے اندر اچار بھی شامل کر سکتے ہیں اچار ڈال کر بہت ہی مزے کی لگتی ہے تو یہاں پر جو ہے مزدار سی جو ڈال ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو لک ہے وہ بہت ہی پیاری ہے اس کو میں نے ڈیکوریٹ کیا ہے سبز دنیے کے ساتھ گارنش کر لیا تھا ساتھ میں گرمہ گرم اس کے میں نے رکھی ہے تندور کی روٹی تو جو کہ بہت ہی مزے کی لگتی ہے تو مزدار سی ڈال جو ہے وہ ریڈی ہے اب مجھے کمنٹ سکشن میں بتائیے کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی ہے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں مجھے دیں اجازت ملتے ہیں نیکس ریسپی میں اور تب تک اپنا خیار رکھیں مجھے دیں اجازت دعاوں میں یاد رکھیں مجھے دیں اللہ